سپریم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سمات کے لیے تین نکٹیں بینچ تشکیل دے لیا گیا چیف جسٹس قاضی فائدی یوسیٰ کی سربراہی میں بینچ درخواست پر سترہ اکتوبر کو سمات کرے گا سپریم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سمات کے لیے تین نکٹیں بینچ تشکیل جسٹس ٹی مختلفان اور جسٹس شاہد بیلان حسن بنچ پر شامل تھے مزید اپڈیٹ جانیں گے نمائندہ کیاپیٹل ٹی وی نیسار عابد سے جی نیسار اپڈیٹ کیجئے جبکل سپریم کورٹ و پاکستان میں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کے لیے سماعت کے لیے وہ تین رکنی بنچ تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کازیفہ جیسا کی سربراہی میں جو ہے وہ ستہ اکتوبر کو کیس کی سماعت ہوگی سابق صدر جو ہے سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ درخواست دائر کر رکھی تھی بنچ میں جو ہے جسٹس نئی مختلفان جسٹس شاہد بلال شامل ہے رجیسار آرہ آفیس نے جو ہے ایڈوکیٹ عابد زبیری کو نوٹس جاری کر دیا ہے جی اپڈیٹ کر رہے تھے نسار عابد